بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلاز شار میں ہوں یاسر رشید ناظرین آج سوات میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا ہے اور جلسے میں عوام کو دیکھ کر مریم نواز یہ کہتی ہے کہ اس وقت یہاں پر جو مقام ہے وہ صرف ایک کہی ہے امیر مقام کا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں جو عوام کا جمع غفیر تھا یہ دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں مشکل کا سامنا نہیں ہوا کہ نواز شریف کا بیانیاں لوگ اپنا چکے ہیں لیکن سوات میں بھی نواز شریف صاحب نے جو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے اس میں موقف وہی ہے جو ماضی کے جلسوں میں تھا اس میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی یہ جو تبدیلی نہیں آئی جو پاکستان پیپلز پارٹی کسی حد تک چاہتی تھی کہ آج آئے وہ نہ آنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کیسا رد عمل دے گی یا وہ کیا سوچ رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پینل میں موجود ہیں ایڈیٹر فارمہ اور سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب روزناوہ نائٹی ٹو نیوز کے اسلام آباد کے ایڈیٹر راو خالد صاحب کراچی کے ایڈیٹر سعید خاور صاحب اور بیرو چیف اسلام آباد سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تمام حباب کا بہت شکریہ رانا صاحب سب سے پہلے آپ کی جانبہ ہوں گا آج کی جو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے پھر وہی تقریر اس کا ماخص بھی وہی اس کا لبے لباب بھی وہی جو ماضی میں کیے گئے جلسوں میں تھا اس میں کوئی تبدیلی نہ تھی کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے اسی پیٹرن پر اب کیا رائے رکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں تبدیلی کیا رونما ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہ آپ کہیں کہ سیم وہی تقریر کا سٹائل تھا آج بلکہ میاں نواز شریف نے تھوڑا سے سخت الفاظ استعمال کی اور بلکہ آج تو انہوں نے کچھ ایسی گفتگو بھی کی میں نے وہ پوری تقریر سنی کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے آج کیپٹن سفتر کی طرح انہوں نے بھی قائدہ زمحمد علی چنہ کے مزار کی توہین کی انہوں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے میں آپ کو بالکل کلیر اور ایک بڑی اندر کی خبر دے دوں بلاول بھٹو زرداری نے فوری طور پر سخت نرازگی کا اصحار کی ہے میاں محمد نواز شریف کی سواد کی تقریر کے ان پہلوں پر جو انہوں نے سندھ حکومت کے یعنی جس پہ انہوں نے کیپٹن سفتر کی رپورٹ کے حوالے سے تھے جو ایک رپورٹ تھی جس کو انہوں نے بار بار کہا میں اسے مسترد کرتا ہوں اس وقت کیوں نہیں جوش آیا اس وقت عوامی دباؤ کی در تھا فلا فلا جو انہوں نے ایک لمبی چوری چورہ خطاب کیا اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے یہ میں آپ کو وہ خبر دے رہا ہوں جو شاید کل یا برسو دوسرے ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں بھی ڈسکس ہونی شروع ہو جائے اس کے بعد انہوں نے بقیدہ مسلم نگنون کے ایک اہم شخصیت کو فون کر کے کہا کہ آپ لوگ جو ہم سے چاہتے ہیں اس کی اب توقع نہ رکھیں اب ایک سوال ہے کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ چاہتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف نے کسی ذریعے سے ایک پیغام دیا تھا اور یہ گفتگو مریم اور بلاول کی ملاقات میں بھی ہوئی تھی کہ جناب ایک رپورٹ جو اہم ترین قومی ادارے نے بنائی ہے جس پر انہوں نے جو قصور وار ہے ان کو سزا دینے ان کے حراف انکوئری کرنے ان کے خلاف دیگر اقتنامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے رولز کے مطابق کو کر رہے ہیں انہوں نے کہا ایک رپورٹ جو سندھ حکومت میں بنانی ہے جو اگلے دو یا چار دن میں جاری ہونے کے امکانات ہیں میاں نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے اور مریم صاحبہ چاہ رہی تھی وہ تمام رپورٹ ان کی خواہشات اور ان کی مرضی کے مطابق بنے اور اس میں وہ جو چاہیں وہ ہی لکھا جائے جن کے خلاف جو کہنا چاہیں وہ ہی کہا جائے اور پھر اس رپورٹ کو بقیدہ جو ہے پبلش کیا جائے جس پر بلاول بٹو اور پپس پالٹی کی اہم شخصیات نے انکار کر دیا اس انکار کے بعد آج کے جلسے میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا تھا آپ نواز شریف کی تقریر دیکھیں سب سے زیادہ انہوں نے اسی رپورٹ کے اوپر بولے ہیں نا زیادہ اس کے بعد انہیں بارش زیادہ آگئی کہ سوات میں بارش نہ ہو جائے مریم اتنا نمی تقریر کر رہی بارش تو ہوئی نہیں تو میاں صاحب نے جو وہاں پہ نراز کی کا اظہار ہے اور بلاول اس وقت نراز ہے میاں نواز شریف سے آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی اور جس دن سندھ حکومت ایک رپورٹ جو انہوں نے پیش کرنی ہے جو ان کے انکوائری رپورٹ ہے سامنے آئے گی تو وہ رپورٹ میاں نواز شریف کی خواہشات اور مریم جو ہے ان کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کے بعد کیا اس رپورٹ کو جب میاں نواز شریف مسترد کریں گے یا اس کو اگر میاں نواز شریف مسترد نہیں کرتے تو پھر صورتحال آپ کے سامنے چینج ہوگی میاں نواز شریف کا جو آج کی تقریر کا بیانی ہے پھر وہ کہاں جائے گا اگر اس کو رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں تو پھر آپ کو بتا ہے پیپس پارٹی بھی بہت سی چیزوں کو مسترد کرنے کے لئے تیار ہوگی خواہر صاحب آپ کراچی میں بیٹھے ہیں سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے حالیہ اقدام کے بارے میں رائے کیا رکھتی ہے اور ممکنہ رپورٹ کیا سکتی ہے کیونکہ آج مزارے قائد کی انتظامیہ نے بھی ایک درخواست دے دی ہے اور ایکشن لینے کا اندیا دے دیا ہے تو آنے والے دنوں میں وہ رپورٹ کے مندرجات کیا ہو سکتے ہیں یا صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ بیاں نواز شریف جو ہے وہ فرینلی فائر ہو گیا ہے ایک دفعہ انہوں نے جذبات میں اور مایوسی میں آ کر اداروں کے بارے میں ایک مخصوص زبان استعمال کی ہے اب وہ اس سے پیچھے اٹھنے کی بجائے مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اب جب کہ یہ رپورٹ آگئی تھی جس پر سندھ حکومت نے بھی اور خاص طور پر اس کی قیادت پیپس پارٹی کی بلاول نے بھی کہا تھا کہ بھئی ہم اس پر مطمئن ہیں اور کسی قسم کے تحفظات کا اظہار نہیں کیا اور میاں نواز شریف نے رپورٹ پڑھے بغیر ہی اور اس کے مندرجات جانے بغیر ہی اسے مسترد کر دیا تھا اب آج جو انہوں نے اس حوالے سے بات کی اس رپورٹ کے حوالے سے دراصل وہ سندھ حکومت کی اس رپورٹ پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے جو آندہ چند روز میں آئے گی سندھ حکومت ایک فریق تھے اس واقعے میں قائدہ اظم کی بے حرمتی کا جو واقعہ ہوا قائدہ اظم کی ان کی قبر اور ان کے مزار کی بے حرمتی ہوئی اس کے حوالے سے سندھ حکومت ایک فریق تھی اور انہوں نے بجا طور پر اپنی چار پانچ نکاتی پانچ نکنی وزارتیں بٹھا کر اس رپورٹ کو تیار کیا اور چند روز میں وہ پبلک کر دیں گے کل بھی ترجمان حکومت سندھ نے کہا ہے کہ ہم اس رپورٹ کو پبلک کریں گے اس رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے نہ کہ اس رپورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت شاندار طریقے سے اور ایک بہتر انداز میں اداروں کے خلاف ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کیے بغیر جمہوری رویہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور کبھی نہیں چاہیں گے بلاول کہ وہ رویہ جو پیپلز پارٹی نے اختیار کیا ہے اور جمہوریت کی استحقام کے لیے کہ وہ اس سے پیچھے اٹیں تو میرے خیال میں یہ کوشش ان کی ناکام ہوگی اور اس سے اختلافات پیدا ہوں گے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم میں جو چیزیں تیہ نہیں ہوئی تھی وہ باہر نکل کر سٹروکس کھیل رہی ہے مسلم لیگ نون جس کا کسی طور پر اس کا تو کچھ اظہار پاکستان مسلم لیگ نون بھی کر چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانی ہے وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا بیانیہ اور اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ اور ہے راو صاحب اکل کا اگر بی بی سی اردو کا انٹرویو دیکھا جائے تو وہ بی بی سی کے انٹرویو کے بعد یہ تاثر کچھ سامنے آیا تھا کہ کچھ راستہ مفاہمت کا اختیار کرنا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرویو ذاتی فیصلہ تھا مریم نواز صاحبہ کا یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مفاہمت کا راستہ اپنانے پر جو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس کا نتیجہ آج کی تقریر ہے دیکھیں دو تین پہلو ہیں اس ساری صورتحال کے ایک تو میاں صاحب کا جو ہے وہ تو ڈیسپریٹ ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا جو موہ میں آتا ہے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ککڑی روڑی پہ چڑ گئی ہے تو وہ پھر ہر طرف اس نے اٹھال چھال کے پینک نہ ہوتا چاہے اس میں سے اس کو کچھ ملے یا نہ ملے تو وہ تو بالکل ڈیسپریشن میں کسی حد تک بھی جائیں گے اور باہر بیٹھے ہیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے وہاں سے جو مرضی وہ داگتے رہیں یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ایک تو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے کتاب کیسے کر لیتے دوسرا ان کو غلط فہمی یہ ہو گیا کہ ہمارا بیانیاں بڑا مقبول ہو رہا ہے اب مقبولیت کا اندازہ اس سے لگا لے کہ جو پی ڈی ایم جس نے یہ بنیاد بنائی ساری تحریک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو جلسے کر رہے ہیں اس کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے اندر تو ہونی ہونی تھی اس اتحاد کے اندر بھی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے تو وہ کس مقصد کے حصول کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ان سے نہ رابطہ کر رہے ہیں نہ کوئی ان کو کہہ رہا ہے سیاسی ریکنسلیشن کے حوالے سے زبیر صاحب کی میٹنگ کے بعد بڑا کلیرلی فوج کی طرح سے بتا دیا گیا تھا جتنے سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی میدان میں حل ہوں گے اور سیاسی طریقے سے ہوں گے آپ پارلیمنٹ میں جائیں عدالتوں کے مسئلے عدالتوں میں حل ہوں گے یہ شوشیں چھوڑتے ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ان سے کوئی بات کر رہا ہے ان کو کوئی اپروچ کر رہا ہے تاکہ جو ان کے اندر کی توڑ پھوڑ ہے وہ کسی طریقے رکی رہے وہ رکنی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو آپ سمجھ آتی چلی جا رہی ہے کہ جس لیول پہ یہ تنقید کرتے ہیں یا جس انداز سے یہ اپنے بیانیوں کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کوئی بہتری کی صورت نہیں نکل لی ان کے لیے کسی بھی میدان میں آسانی پیدا نہیں ہوگی کوٹ کے ایسس تو چلنے ہی چلنے ہیں سیاسی میدان میں وہ اپنا فٹ ہول لوس کرتے چلے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر سے اگر ان کو کہلے کہ آک نامہ مل جاتا ہے بلاول بہت تگڑے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ تک کھڑے رہتے ہیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے اور باقی جو ان کے کولیشن ہے باقی تو ایسی ہے وہ بانمتی کا کنبا جو کہا جاتا ہے اسی ویسے کہا جاتا ہے کچھ پارٹی ایسی بھی ہے جن کا کوئی نام و نشان بھی گراؤنڈ پہ نہیں ہے تو وہ جب ان کے اندر سے کوئی ان کے سپورٹ نہیں رہے گی یہ جب بالکل اکیلے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو بیانیاں توڑ پھوڑ کر دی اس نے بجائے اس کے ان کا خیال ہے کہ بہت وہ اکٹا کر رہا ہے تو وہ پاپولر سینٹیمنٹ اپنی طرف سے بڑا ان کے حق میں جا رہا ہے میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے آپ کے خیال میں ان کے مخالفت میں جا رہا ہے جو قریبی رفقہ تھے وہ بھی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں جو کارکن تھے وہ بھی تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں بھٹی صاحب آج شیخ رشید صاحب نے جو گفتگو کی ان کے مطابق آصف زرداری نے جو مفاہمت کا طریقہ اختیار کیا اور جو مفاہمت کا سبق سیکھا تھا بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے وہ آج بھی سینئے سے لگائے ہوئے ہیں اور چھٹا بیڑا قرار دیا انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کے بہترین کھیل پیش کر رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کھیل اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کھیل دونوں کا اگر تقابل کیا جائے تو مستقبل کس کا روشن ہے یا سے دیکھئے پہلے تھوڑا سانہ میں اس کا بیک گراؤنڈ میں جاک اس کا جائزہ ضرور لینا ہوگا بالخصوص اگر ہم بات کریں جو اس وقت ایک مومنٹم بنا ہو پی ڈی ایم کی وجہ سے کسی حد تک بنا ہے پی ڈی ایم کے تشکیل اور قیام کے جو اندر مرکزی کردار ہے اور جس کی وجہ سے وہ وجود میں آئی جو ایکٹیو ہیں وہ دو جماعتوں کا قلیدی کردار ہے پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان دونوں جماعتوں نے مرکزی قائدین تھے مرکزی شخصیات تھی دونوں کے خلاف نیاب کی کیسز تھے کچھ میں سزائے ہو چکی ہیں اور بہت دیگر کچھ کیسز کے اندر انویسٹیگیشنز ہو چکی ہیں ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں پر وہ کوئی ایسا ایک راستہ نکالیں جہاں پر وہ سیاست بھی کر سکیں وہاں کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ سے زندہ بھی کر سکیں اور حکومت کو بھی للکار سکیں یہ لگ بات ہے کہ حکومت ان کو بہت سے ایسے لوس بال دیں جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر کھیلنے کا موقع ملے جو کچھ حکومتی وزراء کی معاونین کی جو ایک ناکس کار کردگی تھی لیکن اب جو شیخ رشیر صاحب بات کرتے ہیں یہ دونوں جماعتوں کا سیاست کا بارگیننگ کا ایک طریقہ کار ہے آپ کو ماضی میں تھوڑا جانا ہوگا دو ہزار چھے کے اندر اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت جب مساق جمہوریت پایا تکمیل ہو چکا تھا اور تیہ پایا تھا کہ ہم کسی سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے لیکن اس وقت نواز شیف صاحب کو پتہ تھا کہ دوبائی کے اندر این ارو کے حوالے سے میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے میٹنگ زوری ہیں سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی ٹیم کے ساتھ اور کوئی درمیانی راستہ نکالا جا رہے لندن میں بیٹھ کر وہ دو ہزار ساتھ کے اندر اگریسٹیولی سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے انہیں پتہ تھا کہ اس سائٹ کی پر پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ این ارو کر رہی ہے اور الٹی میٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سوفٹ اوپننگ کی پاکستان واپس آنے کے راستہ ہموار کیا اور اس کے بعد مسلم نون کو بھی دوبارہ سے سیاست میں انٹری کا موقع ملا نماشی صاحب پاکستان واپس لوٹے اور ان کو دوبارہ اقتدار کے اندر پھر راستہ آگے ہموار ہوتا گیا تو ابھی بھی جو پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے جو ایک مومنٹم ڈیویلپ کیا ہے نون لیگ اگریسیولی فرنٹ پہ کھیل رہی ہے اس کے بعد بلاوال بھٹو کا جو نیریٹیو ہے دیفنیٹلی وہ سوفٹ ہے چونکہ ان کے عاصف زرداری صاحب جن کو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں بہت منجے ہوئے سیاست دانے ان کے اپنی ڈیفنیشن ہے لیکن جتنے بھی آپ منجے ہوئے ہوں تھوڑی سی اخلاقیات عوام کے ساتھ کی گئے کمیٹمنٹ وعدے مکر جانا ہر چیز کو ابزور کر لینا دھوکہ دے کے آگے بڑھ جانا کہنا یہ تو سیاست کا نام ہے میرے خیال میں اس سیاست کی بھی ڈیفنیشن چھے تبدیل ہونے کا وقت آ چکا ہے تو پاکسن پیپس پارٹی اسی زرداری لگیسی کو فالو کرتے ہوئے ایک سوفٹ اوپننگ کرنے کی کوشش کرے گی اور نواز شیف صاحب اور مریم نواز صاحب کے یہی سٹیڈی ہے کہ جب وہ اوپننگ کر لیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے اگین پھر کھل کھیلنے کا کوئی نہ کوئی موقع ملے گا تو سٹیڈی گزشتہ دہائیوں سے یہی چلتی آ جائے ماضی میں بھی یہی طریقہ اکار تھا اب حال میں بھی یہی طریقہ اکار آپ کو دکھائی دے رہا ہے لیکن پھر بھی ماضی کی بنسبت حال میں کچھ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں منٹیلٹی لوگوں کی تبدیل ہو چکی ہے مائنڈ سیٹ تبدیل ہو چکا ہے تو کچھ اپنی سٹریٹیجی کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ناظرین وفاقی حکومت نے بیلہ گام سوشل میڈیا کم ڈالنے کے لیے ایک نئی سٹریٹیجی اپنائی ہے کس حد تک آپ اخلاق کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی کوئی پوسٹ کر سکتے ہیں اسی پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد stay with us welcome back ناظرین وفاقی حکومت نے بیلہ گام سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کے لیے رولز کی منظوری دے دی ہے کہ مذہبی منافرت اخلاقی اقدار پاکستان کے دفاع اور سلامتی آئین و قانون کے مطابق آپ کس حد تک بات کرنے کے مجاز ہیں اس کو کیٹیگرائز کر کے ایک رول تیہ کر دیئے گئے جس پہ تمام سوشل میڈیا ایپس کی انتظامیاں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا اور یہ بات تیہ کی جائے گی کہ کس سطح تک آپ بات کرنے کے مجاز ہیں بھٹی صاحب نئی ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے اگر ماضی میں دیکھا جائے پچھلے پانچ چھ سالوں میں مختلف سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں یا ویب سائٹس ہیں اس کی انتظامیاں سے روابط کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کوئی بھی مان نہیں سکا تو اب آنے والے دنوں میں اس میں ڈیویلپمنٹ کیا ہے یہاں صرف معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو بہت سے جہاں پر اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے وہاں پر ایکسٹرنل لیول کے اوپر بھی بہت سے خطرات کا سامنا ہے پاکستان کے اندر سیاستی ہنگامہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر دشمن بیتاب ہے بہت سے رپورٹس ایسی آرہی ہیں کہ وادی نیلم کے اندر وہاں پر جس طریقے سے بھارت نے دوبارہ سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزے کی ہے بروریت کا مظہرہ کیا ہے اور بھارت اس قسم کے اور بہت سے مضمون مقاصد رکھتا ہے جو کہ ہائیبرڈ وار کا حصہ ہیں جس کی کچھ تفصیلات ہم اپنے ناظرین کے ساتھ آج شیئر بھی کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر پولٹیکل پولارائزیشن ہوئی تو مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے مقاصد کی حصول کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور اور بے لگام استعمال کیا اور اس کے ساتھ دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے ایسے لوگوں نے جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے مذہبی منافرت فیلانے کی کوشش بھی کی اور یہ بہت بدقسمتی ہے کہ جب ایسی ویک سچویشن آپ کریئٹ کر دیں تو ایکسٹرنل ایلیمنٹ کو اپنا مضمون کھیل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے یقینی طور کے اوپر دنیا کے دیگر ممالی کی طرح جہاں پر پاکستان کی متعلقہ آثورٹیز کو بہت پہلے کچھ اقدامات کرنے چاہیے تھے کہ جہاں پر سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے کوئی گارڈ لائنز ہوتی اور جو ادارے یہاں پر یہ سرویسز پروائیڈ کر رہے تھے ان کے اوپر بھی کچھ چیک ان بیلنس ہوتا ہے لیکن ماضی میں یہ نہیں تھا لیکن اب وفاقی حکومت نے ریموول اینڈ بلوکنگ آف انلاففل آن لائن کانٹینٹ ٹونٹی ٹونٹی رولز کی منظوری دے دی ہے جس کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی ایسے تمام سوشل میڈیا کی کمپنیاں جو کہ پانچ لاکھ سے زیادہ سارفین رکھتی ہیں ان کے لئے لازم ہو گیا ہے کہ وہ نو ماہ کے اندر اپنے آپ کو پی ٹی اے کے ساتھ ریجسٹر کروائیں یہ ایک بڑا کوئسٹن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گی یا نہیں لیکن حکومت کو منسٹری فائٹی کو اور دیگر سٹیک ہولڈرز اس بات کے پر بہت کنسرن ہے کہ جو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے خلاف دشمن طاقتوں نے جو ایک پلین تشکیل دیا ہوا ہے جہاں سے پاکستان کے محصوم ذہنوں کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں جہاں پر وہ مختلف کلپس بنا کر مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ویب سائٹس ہوں دیگر فیس بک ہو یوٹیوب ہو ٹوٹروں وہاں پر یوز کرتے ہیں اور جب پی ٹی اس بات کی شکایت کرتی ہے وہ پاکستان کی سلامتی سے متعلق ہو افعادی پاکستان سے متعلق ہو عدلیہ سے متعلق ہو توہین مذہب ہو وہ اس کو رموو کرنے کو تیار نہیں ہوتے جبکہ وہی کمپنیاں دنیا کے دیگر چند ممالک کے ساتھ ایسے ایگریمنٹ کر چکی ہیں کہ ان کی شکایت کے اوپر اس مواد کو بلوک کرتی ہیں پاکستانی حکومت کی ظالم سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے جس طرح دیگر کچھ ممالک کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں ویسا ہی معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہو اور پاکستان کی حکومت اگر چاہے تو وہ مواد سوشل میڈیا سے ہٹایا جا سکے رانا صاحب آپ بھی جانتے ہیں گزشتہ کافی سالوں سے سوشل میڈیا جس طرح سے بے لگام ہوا آپ نے آزادی اظہار رائے کا نام دے کر پتہ نہیں کیا خباست وہاں پر پھیلائی اپنے آئیڈیاز کو آزادی اظہار رائے کا نام دیا لیکن حکومت کچھ نہ کر سکی اب یہ جو نئی ڈیویلپمنٹ ہے اگر یہ ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک تھوڑی سی تبدیلی آئے گی اور امن قائم ہوگا تھوڑی سی تبدیلی نہیں یا سر بہت بڑی تبدیلی آئے گی آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو آپ کو بتا چلے گا سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ گن پڑ چکا جس کی انتہا کوئی نہیں اگر آپ لوگ اسے کے ازادی ارائے تو میں نہیں سمجھتا ہی ازادی ارائے ہاں ہمارے کچھ بڑے دانشوار صحافی جو ہیں بڑے دانشوار اینکر جو ہیں وہ اسے اس پر بڑا پرچار کرتے ہیں لیکن جب ان کے خلاف کوئی بات اس سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے یا ان سیاستدانوں کے خلاف یا مذہبی رہنماؤں کے خلاف تو پھر چیخ و پکار پڑ جاتی ہے سوشل میڈیا کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کسی تگرے کے خلاف کے بات ہو تو متعلقہ دارہ جو ہے وہ سائیبر کرائیم جو ہولے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں لیکن عام طور پر وہاں پہ مذہبی منافقت جو پھلائی جا رہی ہے وہاں پہ جھوٹی پراپوگنڈے جو کیے جا رہے ہیں وہاں پر انٹی پاکستان جو محمد چلائی جاتی ہے اور وہاں پر کچھ ایسی چیزیں جالی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں تصویر تاک ایسی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں جس سے کئی خاندان تباہ ہو چکی ہیں کئی فیملیاں جو ہیں وہ اپس پر لڑ چکی ہیں پاکستان کا ایمج بالکل تباہ ہونے کے براہ ہو رہا ہے اس پر اور تو وہ نوجوان خاص کر آپ ذرا چلے جائے نا کہ اس میں کون کون سے لوگ ہے کن کو انہوں نے ٹیک کیا ہوتا ہے کن کے ساتھ یہ کرتے ہیں زیادہ وہ ہیں جو نوجوان ہیں زیادہ وہ ہیں جو تلیمی داروں میں ایڈیوکیشن اصل کر رہے ہیں اور بڑے تلیمی داریں اچھی تلیمی داروں میں ہیں اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ اور میری سب کی اکل دنگ رہ جاتی ہے دیکھیں اگر اس پر کنٹرول ہو گیا تو میں آپ کو ایک بات بتا ہوں پاکستان کے ہر شعبے میں بہتری آجائے گی ایڈیوکیشن سے لے کر انصاف تعلیم سے لے کر ایون مہنگائی بھی کنٹرول میں ہو جائے گی یہ ایک مافیا ہے یہ ایک بہت برا مافیا ہے جو پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ تاکپہ لوگ اس مافیا کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کس ملک کے اندر کون سا کام کرنا ہے پھر وہاں کے نوجوانوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہاں کے مختلف لوگوں سے کس طرح یہ کام کروانا ہے اور یہ مافیا پھر وہ کام کرواتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی ملک کی معاشرت کو تباہ کرنے کے لیے اخلاقیات کو تباہ کرنے کے لیے مذہبی منافقت پیدا کرنے کے لیے سبائی عصبیت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس کو کنٹرول ہو گیا تو ملک بھی بچ جائے گا اور ہماری نسل بھی بچ جائے گی اور اگر خدا نہاستہ یہ کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ دیکھئے کہ آنے والے دنوں میں اخراط بہت بورے ہو سکتے ہیں راو صاحب ایک جانب ایک مین سٹریم میڈیا ہے جو کروڑوں روپے کی لاغت سے بنایا جاتا ہے لائسنس لیا جاتا ہے لاکھوں کی مد میں تنخواہیں جاتی ہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے آپ اسے تو کنٹرول کر سکتے ہیں دوسری جانب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو ایک روپے نہیں لگانا پڑتا وہاں پہ آپ آزادی اظہار رائے کا لبادہ اوڑ کر پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتے ہیں جس کے خلاف بھی بول سکیں آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے اگر وہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو کیا تبدیلی آئے گی یقیناً اس سے بڑا فرق پڑے گا کیونکہ بہت سی چیزوں کو میرپلیٹ کیا جاتا ہے جیسے ابھی جو فیس بک بھگت رہا ہے جو ٹرمپ کے الیکشن ہوئے تھے اس پہ جس طرح سے وہ رشیہ کے انویزن کا کہا جاتا ہے اور جس طرح سے وہ انیلیٹی کا ایک کمپنی جو تھی اس نے جس طرح سے ڈیٹا کو یوز کیا اس کے لوگوں کی اوپینیم چینج کرنے کے لیے مولڈ کرنے کے لیے تو آوویسلی اس میں بڑی تبدیلی آئے گی جمہوریت بھی مشکوک ہو کے رہ گی ہے اس کے بعد تو کس طرح سے منپلیٹ کر کے اپنی مرضی کے کینیڈیٹس کو آگے لائے جا سکتا ہے تو یقینا انتپابندیوں سے فرق پڑے گا لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ایک جو یوزر ہے اس پہ توجہ نہیں دی گئی اس پہ زیادہ توجہ دی گئی کہ اس کو روکا کس طرح جائے بند کس طرح کیا جائے بلوک کہاں سے کیا جائے یوزر کو یہ سمجھانے کی بات ہے کہ یہ جو گلی محلے کی لڑائیاں ہوتی تھی تھڑے پہ جو بحث ہوتی تھی وہ اب آگے وہ فیس ٹو فیس ہوتی تھی ایک دوسرے کا شرم آیا ہوتا تھا عاملے سامنے اب جو ہے پتہ نہیں ہے کہ کون کس کو کیا کہہ رہا ہے جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلائز ہے یہ ساری چیز اس میں آپ جب ایز پاکستانی ایز مسلمان ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا وہ تشخص جو ہے نا اس پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے جا کے اس پہلو پہ کبھی توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ ہم اپنا تشخص کس طرح سے پیش کر رہے ہیں ہم اپنی پاکستانیت کو کس طرح سے پروجیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ مادر پیدر آزاد چل رہا ہے یقیناً ایسے کونٹینٹ ہیں جو بلوک ہونے چاہیے جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی حوالے سے بھی ازادی اظہار رائے کا کہلے ہیں کوئی بھی اس کو آپ نام دے دے لیکن ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں جس پہ بہت ضروری پابندی لگانے کی ضرورت ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ایک جو سزا اور جزا کا نظام اس پہ نہیں آئے گا تو یہ اسی طرح رہے گا میں کوئی بھی اچھا سا اچھا آپ لکھ دیں چار گالیاں ایسی پڑ جاتی ہیں نہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے نہ سمجھ ہے جس کا دل کرتا ہے کہ ایک کہلے کہ وہ شوق پورا کرنے کے لیے یعنی سزا اور جزا کا نظام ہونا چاہیے اس پلیٹ فارم پہ بھی خابر صاحب آپ کراچی میں ہیں آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ فرقہ واریت کو جو ہوا دی جاتی ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے دی جاتی ہے اگر اسے کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جاتی ہے قانون بنایا جاتا ہے تو جیسے رانہ صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا تھا کہ بہت سے لوگ پھر قدغن اسے قرار دے دیتے ہیں کہ یہ سیول لیبرٹی پہ قدغن ہے آزادی اظہار رائے پہ قدغن ہے آزادی صحافت پہ قدغن ہے اگر یہ قدغن لگا دی جائے اور سزا اور جزا کر نظام متعرف کروا دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں معاشرے کی بہتری نہیں میرے خیال میں یہ ایک اجنبی ٹیکنالوجی ہمارے لیے لیکن اس کے ساتھ ہم بہت سارے فائدے اٹھا سکتے تھے لیکن یہ شتر بے مہار کی طرح اس طرح سے اس نے ہماری سوسائیٹی کو آ کے برباد کیا ہے کہ نہ ہمارا مذہب محفوظ رہا ہے نہ ہماری کوئی شخصیت محفوظ رہی ہے نہ ہماری ریاست محفوظ رہی ہے نہ ادارے محفوظ رہے ہیں نہ ہماری جمہوریت محفوظ رہی ہے اس کو جس میں جو آدمی اٹھتا ہے وہ بیٹھ کے جو اس کے غیر محذب اور غیر مصدقہ اطلاعات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میرے خیال میں اس پر قدگن لگانا ہے حدود و قیود میں لانا از بس ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور پہلو ہے خاص طور پر ہماری قومی سلامتی کے حوالے سے یہ ہائیبریڈ وار کا دور ہے جو جنگیں مختلف ممالک جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکی ہیں جو جنگیں وہ میدانوں میں اسمانوں میں اور سمندروں میں نہیں جیت سکتے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑ رہے ہیں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ازلی دشمن ہے ہمارا وہ ہماری قومی سلامتی کے ہمیشہ در پہ رہتا ہے بھارت اپنی اس آئی ٹی کی دنیا سے جو کماتا ہے اربو ڈالر اس کا ایک بڑا حصہ وہ اس ہائیبریڈ وار کی طرف خرچ کر رہا ہے جس کا نشانہ ہم ہے بھارت جو جنگیں میدانوں میں اسمانوں میں اور سمندروں میں نہیں جیت سکا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو اس طرف راغب کر کے ان کو بے سود مسئلوں میں الجھا کر اور ریاست سے برگشتہ کر کے وہ اس پر خرچ کر رہا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہماری ریاست نے ہماری حکومت نے بہت دیز سے یہ قدم اٹھائے یعنی ہائیبریڈ وار میں اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو منظم ارادے کے ذریعے وہ مقابلہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے ایسے رولز کا لاگو ہونا بہت ضروری ہے ناظرین آگے بڑھیں گے نظام جسے قرار دیا گیا وہ کراچی کا نظام ہے لیکن اس میں خوشخبری ہے کہ یہ بھی سننے کو آئی کہ کیسی آر کا افتتاہ کیا جا رہا ہے وہ شیخ رشید صاحب کے مطابق سولہ نہیں انیس تاریخ سے کیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویڈاس ناظرین کراچی میں کیسی آر یعنی کہ سرکولر ریلوے منصوبے کے آغاز کا اعلان تو کر دیا گیا سولہ تاریخ دی گئی تھی لیکن شیخ صاحب کے مطابق انیس تاریخ دی گئی ہے انیس تاریخ کو اس کا آغاز ہوگا بظاہر یہ اجلت میں کیا گیا اعلان لگتا ہے کیونکہ اگر کیسی آر کی صورتحال دیکھیں تو بہت سی جگہوں سے ریلوے لائن ایسی ہے جو ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے بہت سی جگہوں پہ کچھرا کنڈی ہے تو یہ کتنی جگہ پہ چل پائے گی اس کو منظم منصوبہ بندی کے تحت کب تک مکمل فعل بنا لیا جائے گا اسی پر بات کریں گے خواہر صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سولہ تاریخ کی بجائے انیس تاریخ بھی لگا لی جائے تو کیا انیس تاریخ تک پھی کوئی اس کا ایک حصہ کوئی آٹھ سے دس کلومیٹر یا پندرہ کلومیٹر ایسا حصہ ہے جسے مکمل طور پر فعل بنایا جا سکے یاسر ایک امریکہ کا ایک جریدہ ہے بلوم برگ اس نے اپنے پچھلے ہفتے کی رپورٹ میں کہا تھا کہ کراچی دنیا کا پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بدترین شہر ہے یہ لقب اور یہ شناخت ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کراچی ایک زمانے میں دبائی سے اور گلف سے اور باہر سے لوگ کراچی کو دیکھنے آتے تھے گورے یہاں آتے تھے اور کراچی کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے آج وہ کراچی کچھرے کے دھیر میں تبدیل ہو چکا ہے ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہمارے حکمرانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے اب یہ جو کیسی آر کا مسئلہ یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے ایک زمانے میں یہ کراچی سرکلر ریلوے شہر کے اندرون چلا کرتی تھی سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹر لیا ہم شکر گزار ہیں چیف جیسے صاحب کہ انہوں نے اس کا سو موٹر لیا اور انہوں نے سولہ نومبر کی تاریخ ان کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس تک چلا دیتا ہے لیکن افسوس موسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ریلوے نے اس منصوبے کو سنجیدگی سے نہیں لیا خاص طور پر شیخ رشید صاحب وہ جتنا وقت اچھی سیاست کو دیتے ہیں اچھی سیاست کرتے ہیں اگر اس کا دس بیس پرسنٹ بھی پاکستان ریلوے کو یا کراچی ریلوے کو دے دیتے تو آج ہم اس شرمندگی کا سامنا نہ کر رہے ہوتے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پپری سے لے کر اور انگاباد ایک اسٹیشن نے وہاں تک بنائی گئی ہے پپری سے لے کر سٹی ایسٹیشن تک دو رویا ٹرین ٹریک ہے جو پاکستان کا ٹریک ہے لور پشاور کو جاتا ہے سٹی ایسٹیشن سے لے کر اور انگاباد تک ٹریک جو ہے وہ اس کا میں نے خود جا کر مشاہدہ کیا ہے وہ مکمل طور پر کچرے کے دھیر میں ہے اس کی لائنیں دبی ہوئی ہیں کس طرح سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کو پپری سے لے کر وہاں تک چلائیں گے ساٹھ کلومیٹر چیلیس کلومیٹر چلانا تھا انہوں نے ساٹھ کلومیٹر کا اعلان کر دیا کوئی اس پر ہومورک نہیں ہوا یہ سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جوکنا چاہتے ہیں یہ کراچی کے عوام کی نگاہوں میں دھول جوکنا چاہتے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہوا اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا میرے خیال میں جیسے طرح سے ہماری حکومت نے کراچی کے لیے گیارہ سو عرب روپے کا پیکج دیا تھا اور جو آج تک اس کا ایک روپیہ بھی ہمیں کہیں لگتا ہوا یا نظر نہیں آ رہا اسی طرح پاکستان ریلوے نے جو یہ منصوبہ کراچی سرکلر کا ذمہ لیا تھا وہ مجھے منصہ شہود پر آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور سپریم کورٹ کو اس میں ایک بار پھر مداخلت کرنی چاہیے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے جس طرح سے اس منصوبے کو چلانے کا کہا تھا اس طرح سے چل رہا ہے یعنی آپ کی نظر میں سپریم کورٹ کو ایک بار پھر سے مداخلت کرنی چاہیے رانہ صاحب کراچی کے اگر صورتحال دیکھی جائے بلوم برگ کی رپورٹ منظر عام پہ آنے کے بعد ہم نے بہت سے بحث بھی کی اس ایشو پہ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اگر کراچی کی بہالی کے لیے کوئی سرگرم عمل دکھائی نہیں دیتی تو وفا کی حکومت کی صورتحال بھی ویسی ہی ہے یسر مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی بلاول بٹو زرداری تو یار الیکشن لارہے ہیں سارا کراچی کی بنیاد پر وہ تو گلگل بلتستان میں کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی کے اندر جو کر دیا ہم نے سندھ میں جو کر دیا وہ ہی ہم گلگل بلتستان میں کریں گے وہ تو مثالے دیتے ہیں کہ جیسے کراچی جو ہے دوبارہ روشنی کے شہر بن گیا جیسے کراچی میں کراچی کو دیکھنے کے لیے پھر پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں جیسے کراچی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لارکارنا کا جیک باباد کا کسی جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو یار سارا الیکشن لڑ رہے ہیں سندھ کی بنیاد پر تو کیا سندھ کی بنیاد پر جی بھی مل جائے گا دیکھیں جی بھی ملنا یا نہ ملنا اب ایک دن کی بات رہ گیا ایک یا دو دن بعد سارا کچھ سامنے آ جائے گا وہاں کے لوگ کس کو وار دیتے ہیں کس طرح کون جیتا ہے لیکن میں ایک بات داروں کے پیپس پارٹی کو سب سے زیادہ اس وقت جو وہ ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہیں جو وہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے سندھ میں بہت کام کیا بے انتہا کام کیا جیسے نا اب دار سید خبر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان لائنوں پر دیکھیں بے شک یہ مرکز کا ایک منصوبہ ہے لیکن ہے تو سندھ کے اندر نا ہے تو کراچی میں اور اس کو سندھ کو ہی اس کا فائدہ پہنچے گا چاہے وفاق کام کرائے چاہے سوبہ کرائے کریڈٹ ہمیشہ سوبے کو ہی جاتا ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ واقعی کوئی شک نہیں کہ شہرشید صاحب اگر بیس پرسن بھی توجہ دیں ریلوے پہ اور یہ جو اعلان کر دیا گیا ہے شاید یہ عدالتی دباؤ پہ یا جو دباؤ بہت زیادہ تھا جو ان سے پوچھ گوچھ ہوئی تھی اس کی بنا پہ اعلان کیا گیا ہے لیکن یہ منصوبہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے پانچ سال میں بھی پورا نہیں ہوگا اور یہ ایک یا دو دن یہ اسی طرح ہو رہا ہے ریلوے کے اندر کہ نئی ٹرین جو چلائی جا رہی ہیں نیاز صاحب وہ نئی ٹرین پتہ کیا ہوتی ہے پرانی ٹرین ہے اس کو اس کے چارٹ ڈبی لگا دیا جاتے ہیں دوسرے کے لگا دیا جاتے ہیں جس سے عوام کو فائدہ حاصل ہوگا ان کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے اور ہم عوام کے ساتھ سیاستدار ایسا کھیل گیر رہے ہیں کہ روزانہ ایک منصوبے کا افتدا کر دیا جاتا ہے حاصل کا ریلوے کے حساب سے بات کریں تو وہ منصوبہ اشتہارات تک نظر آتا ہے لیکن اس کے بعد نظر نہیں آتا صحیح راو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال کب تبدیل ہوگی کب وفاق اور سندھ کے آپسی مسائل ختم ہوں گے اور کسی کی نظر کراچی پر بھی پڑے گی دوبارہ سے دیکھیں دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک تو ابنان خان نہیں تھے نا پیپس پارڈی کی حکومت تھی اور وہاں پہ بھی پیپس پارڈی کی حکومت تھی اگر وفاق اور صد کے مسائل ہوتے تو اس دوران یہ منصوبہ ہو جاتا سرکلر ریلوے کا اور دہائیوں سے یہ بھی نہیں کوئی نیا منصوبہ بنانا تھا آپ نے نئے بہت زیادہ انویسمنٹ کا مسئلہ تھا بہت بڑے بڑے ڈونرز جاپان روتا رہا ہے ان کو سرکلر ریلوے بحال کرنے کے لیے ان کو بار بار کہتا رہا ہے یہ مذاکرات کرتے تھے پھر دور دور ہو جاتے تھے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان مافیاز کی بات کرتے ہیں ایک ٹرانسپورٹ مافیا بھی ہے ٹینکر مافیا بھی ہے اور بہت سے مافیاز کے ساتھ ساتھ چائنا کٹنگ کے ساتھ یہ بھی ٹرانسپورٹ مافیا اتنا بڑا ہے جو کروڑوں روپے کا بھتا دیتا ہے جہاں سے آمدن ہوتی ہے کروڑوں روپے کی ناظرین آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کہ نیب نے ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف جو اقدامات کرنے شروع کیے ہیں اس میں کون کون سے مافیا ہے جن کے خلاف کاروائیاں مستقبل میں عمل میں آ سکتی ہیں اسی پر گفتگو کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد ناظرین ایک جانب ہاؤزنگ سوسائٹیز مافیا ہے جس کے خلاف نیب متحرک ہے اور دوسری جانب لینڈ مافیا ہے جس کے خلاف انٹی کرپشن متحرک ہے تو کون کون سے کیسز ہیں جو کچھ ہی دنوں میں منظر عام پر آئیں گے رانہ صاحب سے تفصیل جانیں گے رانہ صاحب انٹی کرپشن اور نیب دونوں پیرلل کون کون سی اس وقت جو کاروائیاں ہیں وہ عمل میں لارے ہیں دیکھیں یہ سب سے بڑا پاکستان کے اندر جو منافع کا کاروبار بن گیا تھا نا اور سب سے زیادہ جس پر لوٹ مارتی وہ تھے لینڈ مافیا نے لینڈ مافیا نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اور سیاستدانوں نے سرکاری زمینوں پر قبضے کیے یہ بلکل کلیر ہو گیا تھا سیاستدانوں نے اور بیورکریسی نے مل کر سرکاری زمینوں پر قبضے کیے پھر اپنی کچھ پرائیویٹ زمین سرکاری زمین ساتھ ملائی اور سوسائٹیاں بنا دی یہ ایک بہت بار فراڈ ہو گیا تھا پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ نیب نے اس پر جب شکنجہ شروع کیا تو صرف آپ کو میں نیب لاہور کی اگر بات کروں تو تیتیس ہزار نو سو گیارہ کمپلینٹس آئی مختلف سوسائٹیز کے خلاف جس کے بعد نیب لاہور جو ہے شداد سلیم لی جی انہوں نے اور چیرمن نیب نے جب کچھ کی تو اٹھاون ہزار لوگ ایسے ہیں اٹھاون ہزار لوگ میں صرف ایک آپ کو نیب کی بات کہہ رہا ہوں کے پی کے سرحد ادھر چلے جائیں یا باقی چلے جائیں اس سے زیادہ ہوگا تو اٹھاون ہزار لوگ جو ہیں انہیں نیب لاہور نے رلیف دیا زمین مکان فلیٹ پیسہ واپس لینے کے اور بیس بیس کروڑ روپیہ ایک ایک سوسائٹی سے واپس لیا گیا اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ سارا کچھ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سوسائٹیز ایسی بھی ہیں جو ان لیگل ہیں مثلا ہوا کیا پانچ ملے زمین اگر تو پچاس ملے پہ بنا دی یعنی سو اکر زمین ہے اس میں سے تیس اکر کی منظوری لی ہے باقی اس پر اور زمین ڈالی اور بیچنا شروع کر دیا لوٹنا شروع کر دیا تو نیب نے برے مانگر مچھوں کو جب ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس میں سے ایک سو تیئیس ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے بلواستہ بلاواستہ دونوں طریقے سے دیکھا جائے تو سیاستدان اس میں انوال تھے اور آنے والے دنوں میں میں آپ کو ایک بری خبر دے دوں آنے والے دنوں میں تین ایسی بری جو سوسائٹیز ہیں اگر ہمیں نام چلانے کی اجازت ہو تو ہم اس کے لئے بھی حاضر ہیں تین ایسی بری سوسائٹیز ہیں بری سوسائٹیز جو میڈیا سے لے کر ہر جگہ پر جن کے اشتہارات نظر آتے ہیں ان تینوں بری سوسائٹیز کو اگلے ایک ماہ کے اندر نوٹس جاری ہو کر ان کے خلاف کاروائی ہونے لگی ہے اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پچاس ارب سے زیادہ فراؤڈز ہیں ایک ایک سوسائٹی میں اب آج ہے دوسری طرف لینڈ مافیا کی طرف اب پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پہلے میر سرگودہ پکرے گئے اس کے بعد انٹی کریپشن نے وہاں پہ سابق ایم پی یہ ہیں مسلم لیگ نون کے انہیں گرفتار کیا اب انٹی کریپشن نے جو مقدمہ درج کیا ہے خرم دستگیر پر جو ہیں میں نے ہے اور میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی بھی اور رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے والد غلام دستگیر ان پر بھی ایف آئی ایر درج ہے صبح سے خرم دستگیر کا نام چاہ رہا تھا لیکن ان کے والد غلام دستگیر صاحب ان پر بھی ایف آئی ایر درج ہے خواجہ آصف دیکھیں سنبلی میں بڑے بولتے ہیں تگرے ترین ایم اینے ہیں اور آپ کو بتا ہے وہ ہر دوہ وزارت میں رہے ہیں جب بھی ان کے حکومت آئی ہے ان کی بیوی کی ان کے رشتہ داروں کی سوسائیٹیاں تیرہ سوسائیٹیاں سیال کوٹ ارد کرد جو ہیں ان کو سیل کر دی ان کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے اور میں آپ کو ایک اور بتا دو شیہو پورا سے تعلق رکھنے والے ایک ایم این ایس کے ایم این ایس کے خلاف ایک پرچ مقدمہ درج ہونے والا ہے اور ستائیس ایم این ایس چلیں میں بتا دیتا ہوں تعداد ستائیس ایم این ایس کے خلاف جو ہے لینڈ مافیا کے حوالے سے کاروائی ہو رہی ہے ڈاکومنٹس مکمل ہو چکے ہیں لاہور سے شرکبور روڈ پر لاہور سے لے کر مرید کے تک بقیدہ بقیدہ ان کی سوسائیٹیاں موجود ہیں جن کے خلاف کاروائی ہونے لگی چلیں خوشائند بات ہے کہ اگر لینڈ مافیا کے خلاف یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں سوہل بھٹی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں جو اپوزیشن تھی وہ یہ موقف اپناتی تھی کہ جو حکومت ہے وہ نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے تو کیا آپ انٹی کرپشن بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے یسر ہر دور کے اندر جب بھی بہتر شخصیات سیاسی انتقام کا نام دیا دیا جائے لیکن حقیقہ دیئے ہے جو اس وقت ڈپٹی چیئرمن نیب ہیں حسین عسکر صاحب انہیں بھی پنجاب کے اندر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کرنے کا موقع ملا جب وہاں پر یہ پوائنٹ رہے کوئی بہت کم عرصہ وہاں پر یہ پوائنٹ رہے کوئی آٹھ نو مہینے اس دوران انہوں نے وہاں پر فوکس کیا کہ جو بالخصوص جو لینڈ مافیا ہے لینڈ گریبرز ہیں اور بالخصوص جو سرکاری افسران ہیں صرف تین ازلہ لہور قصور اور شیخ اپورا کے ایریا کو زیادہ در فوکس ان کو لہور کا تھا اس کے پر انہوں نے کام کیا نقابل تردید ثبوت انہوں نے حاصل کیے ان کی رپورٹ کے مطابق جو کیون ریکارڈ ہے چھبیس ارب روپے مالیت کی سرکاری ایسی ارازی ہے جس کے پر مختلف سرکاری افسران انہوں نے ماضی کی مختلف حکومتوں کی سیاستدانوں کے شیرباد سے قبضہ کیا یونے پانے داموں فروخت کیا غلط طریقے سے ان کو فروخت کیا گیا اور وہ رکم اور وہ ارازی واپس حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس کے بعد پھر اچانک اس کے اوپر کام روک دیا گیا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مختلف عدوار کے اندر مختلف جوہوں کی اوپر سپیشلی جو بڑے شہر تھے جہاں پر ان کی جو نہ صرف کمرشل جو اس کی پروپٹی تھی بلکہ اس کے سازہ جو مختلف حاؤزم سوسائٹیز بنی وہاں پر مختلف باثر لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر کے باثر لوگوں کے پیچھے بھی سیاسی کشپناہی ہی ہوتی فی خاور صاحب کراچی میں حالیہ سالوں میں جو قبضہ مافیا تھا ان کے خلاف کاروائیاں ماضی کی بنسبت کتنی تیز ہوئیں یاسر میرے خیال میں کہ کراچی جو ہے وہ سونے کی چڑیہ ہے خاص طور پر ارازی کے حوالے سے کراچی میں زمینوں پہ قبضے اور کراچی میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ بہت طویل کہانی ہے اس کی جس کی وجہ سے آباد جو ایک باقیدہ ادارہ ہے بلڈرز کا وہ بھی بدنام ہوتا ہے لیکن نئے نئے بلڈرز بن گئے ہیں جو کل تک سڑکوں پر جوتیاں گھسا رہے تھے آج وہ بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں گھوم رہے ہیں یعنی وہ بھی آپ کی نظر میں سیاسی کشپناہی پہ آخری منٹ ہے ایک کمنٹس مجھے راو خالد صاحب کے بھی لے لینے دے جائی راو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ دور حکومت میں کتنی بہتری آئی ہے قبضہ مافیا سے جان چھوڑانے میں میرا خیال ہے کافی آ رہی ہے کیونکہ کل پرائیم میسٹر کو میں سن رہا تھا انہوں نے اس بارے میں بڑے عظم کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ بتایا کس طرح ان کی زمین پہ قبضہ تھا اور کتنی مشکل سے ایک سال پرائیم میسٹر بننے کے بعد ایک سال لگ گیا ان کو قبضہ واپس لینے کے لئے میرا خیال ہے اس پہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ ایک تنقید برای تنقید کی بات نہیں ہے یہ بھی اللہ کے وضل سے جو مختلف جو کباہتیں انہوں نے کی شریف خاندان نے یہ قبضہ مافیا قبضہ گروپ بھی انہی کے زبانے میں انٹروڈیوز ہوئی چلے خوشائن بات ہے اگر اس پہ کام ہو رہا ہے تیزی سے ہو رہا ہے عوام کی فلاح بہبود کے لئے ہو رہا ہے قبضہ مافیا آپ کو اگام ڈالنے پر ہو رہا ہے تو مستقبل ہمارا ہی بہتر ہوگا پاکستانی عوام کا بہتر ہوگا ناظرین دیلاسٹار سے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے پا